ایک سلوہ دنائے ابھی میرے بھائیے کے ماشاءاللہ ہمارے براغران حیر سنت بی مدیس میں تشریف فرما ہے اچھا ہتے ہیں کہ پہلے میں کوئی تحفہ دیتے ہیں اور جہاں جہاں تک شکرے لوگ پہاں دیں کہ تحفہ چلا جائے گا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے دربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے دربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے دربلا اکبار تم کہو تو تمہاری ہے دربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے دربلا قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے دربلا قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے دربلا قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے دربلا یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے دربلا قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے دربلا اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے تربلا نرائے تقبیر اللہ محقا نرائے رسالہ نرائے حیدی لائے محقا یہ جنا میں نے تمام امری مسلمین کو توفہ دے گئی شیعوں کا کوئی ڈھے گا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ شیعہ سینے سے لگان کے رکھتے ہیں کم اللہ دروہ تو سفی ہے بھائی مسجد میں جانے سے تو روک سکتا ہے کوئی حسین کے در پہ آنے سے نہیں ہوگا مسجد کے در آنے پر تو دھڑتے لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں کوئی نہیں آنے دیں گے لیکن وہاں کسی کی مجاب نہیں کہ کوئی حسین کے در پہ آئے اور کوئی کھڑا کر روک دے حسین کے در پہ آئے ہاں جاتے ہیں پہلی بار یہاں کیوں پہلی بار آئے ہیں لوگ بھی ڈرے ہوئے ہوں کہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے جائے گا پتہ نہیں کہاں سے آگیا ہے کیا مسجدہ ہے لیکن ہم جہاں جاتے ہیں ہماری یہ کہا تھے کہ ہم شروع کرتے ہیں امام سوانہ کے زندے سے ایسے دی ہے ایسے دی ہے دو دن کے بعد مہنا شروع ہونے والا ہے امام کا مہنا شروع ہونے والا ہے اور دنیا میں قیامت کا بھی بڑا شور ہے عالمی جنت کے یار تو دی تیار تو دی تیار میں یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے کہ مجال کیا ہے قیامت جناب آجائے گے مجال کیا ہے قیامت جناب آجائے کہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے مجال کیا ہے قیامت جناب آ جائے کہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے قیامت آئے گی کب ہم تمہیں بتائیں گے عریضہ بھیجا ہے اس کا جواب آ جائے گا موسیقی باریزہ ڈالتے ہیں مجھے باقی لوگوں سے غرض نہیں ہیں اور تین اٹھی پہ جاتے ہیں سمندر کے ساحل پہ بات یہ کہ لوگ اکراز کرتے ہیں نا یہ کیا بات ہوئی کیا آپ گھر میں بیٹھ کر نہیں مانگ سکتے یہ جو آپ باریزہ ڈالتے ہیں سمندر پہ جاتے ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے سب گھر پہ ہو سکتا ہے لیکن عشق کی منزلیں ہوتی ہیں نماز نماز گھر پہ بھی ہوتی ہے نا نماز مسجد میں ہوتی ہے نماز جانے مسجد میں ہوتی ہے پھر نماز مجد نوری میں جا کر ہوتی ہے قبلہ لخ یہاں سے کرتے ہیں کی نہیں کرتے لیکن وہاں جانے کی آردو وہاں جا کر نماز پڑھنے کی ہے حسرتی کچھ اور زیارت یہاں سے بھی کر لیتا ہوں جب پتا ہو ہر بار لیکن کروانا جانے کا مزہ ہی کچھ اور تو یہ خط بھیجنے کا مر گئی کچھ اور ہے نا اتنی تو تسلی ہوتی ہے کہ ملے نہ ملے وہ جانتے ہیں کیا دینا کیا نہیں دینا کم سے کم میری تحریر تو پڑھیں گے میری تحریر تو جائے گی میں تو آگئے چاہنے والے تیرے ساہل میں آگئی ہوں آگئے چاہنے والے تیرے ساہل کے قریب تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا آگئے چاہنے والے تیرے ساہل کے قریب تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا عبداللہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پڑھتا کیسا عبداللہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب یہ تو دیوانے ہیں دیوانوں سے پڑھتا کیسا آگئے چاہنے والے تیرے ساہل کے قریب تاکہ دیجئے غیبت کی نقاب یہ سورہ نوہ پرپرمیہ ہے ایک صلاحات بھی دیجئے محمد آلے محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے سر کو کراچی کامل دیجئے اناران ہو جائیں گے سلامت دیجئے محمد آلے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نوہ اور اس کی پچ پچمیہ آئیت دیکھیں میں بھی بکتوں کہ میرے بعد ماشاء اللہ پڑھنے والے بہت سارے تو بس آپ کی دور تو رہی گئی تو کجھ مطلب آپ میں دے جائیں گے اللہ ایک وعدہ کر رہا ہے مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرمنا ہے میرا وعدہ ہے کن لوگوں سے جو مومن ہیں اور عملِ صالح بریانت ہیں کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنْهُ بِلَاسْ ضرور بِ الزرور تُبِرُوِ زمین پر اپنا بارش بنا ہوتا ہے اللہ انشاءاللہ حالات کے مطابق آپ کو پائنام دیکھتا ہوا میرے ساتھ آئیے گا جس کا وعدہ ہے اللہ کا ایک جگہ نہیں قرآن میں ناوالک کتنے مقامات پر اللہ نے مومنین سے واضح کی اب یہ ایک ہی باتے پر ذکر کریں کہ موقع بلا تو آگے پر پہنچ جائیں گے لیکن محدود ہوتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنْهُ بِلَاسْ یعنی اس کے سوا کچھ نہیں ضرور بِ الزرور تمہیں روح زمین پر اپنا بارش بنا ہوں گا کم اصطفلت اللذین من قبلِہِم کیا تم نے دیکھا نہیں تھا جد بھی ہم نے وعدہ کیا تم سے پہلے والوں سے وعدہ کیا پورا کیا یا نہیں کیا اپنے موسیٰ کی قوم سے وعدہ کیا آٹھ سو سال کتنے؟ آٹھ سو سال موسیٰ کی قوم انتظار کرتی رہی ایک کے بعد ایک نسب کو بتاتی رہی دھبرانہ نئی فروموں سے دھبرانہ نئی نمرودوں سے دھبرانہ نئی جابروں سے دھبرانہ نئی ظالموں سے اللہ کا وعدہ ہے موسیٰ آئے گا اور ضرور آئے گا موسیٰ آئے گا موسیٰ آئے گا موسیٰ آئے گا مستقل پر نزیدہ من قبل میں ایک اشارہ کیا وعدہ قرآن مجید میں معلوم کتنے مقامات پر اللہ وعدہ کوئے ہونے کتنے میں دے رہے گا یہ وعدہ پورا ہوا آپ سمجھ میں آگئی باب؟ بس اسی طرح یاد رکھنا جیسے پہلے والوں سے میں نے وعدہ پورا کیا اور انہیں روح زمین پر سلم و سطح ہونے کے بعد انہیں کو لوگوں کا پیشوہ بنا دیا انہیں کو لوگوں کا رہبر بنایا انہیں کو لوگوں کا رہنما بنایا بس کبر تختلف انہیں من قبل ہیم جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو وارش بنایا تھا کیسا وارش؟ کیسا جانشی؟ بلکہ پورے اقتدار کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پورے زمین پر تمہیں قلبہ دوں گا اور آخری بات اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی گزار رہے ہوگے میں اس خوف کو امن و سکول سے بطل دوں گا آج 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 چودہ سو سال پہلے والے آج آپ کو بشارت دے رہی ہے خوش خبری دے رہی ہے اور جس خوف کے عالم میں تم رہ رہے ہوگے تم پر مسلح کر دیا جائے گا جبر کو، زم کو، ستم کو اور یہی علامت ہوگی کہ اب میں تمہیں روے زمین پر اپنا وارش بنانے جا رہا ایک مقام، آئیے دوسرا مقام سورہ قصص 28 سورہ پانچ ہی آئے اور جو آیت کے نمبر جان کے میں اس لئے بطا رہا ہوں کہ بھرزہ کے پڑھئے کا ضرور ترزمہ تو پڑھ لیں گے پڑھا کیے اور ابھی پڑھے تو کیا ہی بات ناظران سواب ہی سواب دیکھنا بھی سواب ہے تو دو تین چیزوں پہ تو دیکھنا سواب ہے ایک قرآن کو دیکھنا سواب اور ایک حامل قرآن کو دیکھنا سواب تو ہوایات نہیں ہیں تو حدیثیں ہیں نا بھائی ایسے ہی ہیں نا اب نظر والا بھائی ہے عبادت علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت مولا میں کہا جاؤ ہم کہا جائے ہیں یہ صادق تو انہیں مل گئی جنہوں نے یہ روایت نقل کی اس لئے وہاں کہا جائے علی کررم اللہ والہ وہ علی جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم منا دیا ہم تو نہیں کہتے ہیں ہمارے قرآن یہ لقب پردے ہیں کہ نہیں تو معافت ہمارا کیا خصو ہم یہ محروم کیوں رہے گئے ہم کس کے لئے ہم کہا نہیں وہی سوا کوئی عبادت قرآن کو دیکھا کیا ہے قرآن علی امہ القرآن والقرآن امہ علی قرآن کے ساتھ ہے تو جب کوئی مومن قرآن کو دیکھتا ہے تو ایک عبادت نہیں کرتا دو عبادت نہیں کرتا قرآن سمجھ مرے دنیا کہتی ہے تمہیں کیا معلوم ہمارا تعلق کتنا گہرہ ہے تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں نہیں سمجھ بایا قیامت تک کیلئے موصلہ حل کر دیا یہ روایت بھی وہاں ہے ہمارے برادران کی یہ بھی ہے پہلے والی یہ بھی ہے میں جب کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہوئی نا میری بار کوئی چیلنگ نہیں کر سکتا ہوں میرا فیلڈی یہی ہے میرا میدانی یہی تاریخ اور حدیث جو کہے گا میں اس کو حوالے دے ہوں گا سارے پھر ہی بھاگ جائے گا ذکر والی یہ نہیں بھاگا اچھا اب بھی کسر رہتی جب قرآن کو لے کے بھی سواب حاصل کر لیا دو سواب لے لیے بھائی مین مین دونیا نہیں کسی کو صد آگے پر دیم اتنا رہت کرنا بڑا تھکا دینے والا سفر کرنے آنا ہوں مہاں کے لیے بھائی آپ کو سوچ دا وقت اصلا آتا ہے میرے دل پر چھوڑیاں چل گئی ہو کیا دیمی نرا حضی وڈی 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 بھائی مین کو دیکھا ٹھیک ہے دو سواب ہوگا ہے تو پھر یوں کیا کرو کہ کوئی مجلس تمہاری احسین نہ ہو جس میں علی کا ذکر نہ آئے علی کا ذکر کرتے رہو عبادت سمجھواری عبادت آئی اب ایک قدم ہو رہنے کے چلے آپ کو آپ نے بتا رہی ہے سور پسس اٹھائیسا سورہ اور اس کی پانچویں اور چھٹی ہے اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے اللہ میرا ارادہ ہے مشیخ اپنا ارادہ بتا رہا ہے کس کے جواب میں؟ کفار کا ارادہ تھا سورہ سب میں لی ہے سورہ توبہ میں بھی ہے یہ آیت ایک جگہ پتیسویں ایک جگہ آٹھویں یہ نہیں آئے دیکھ جگہ کوئی حرد نہیں دو چار آئیتیں زیادہ ہی دیکھ بھی دیکھا ٹھیک ہے؟ انہی نے اپنا ارادہ رہے کیا تھا وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھانے کفار کا ارادہ کیا ہے؟ مطلب دیں گے آپ کو انشاءاللہ اور میں سمجھنا ماشاءاللہ آپ کی سماتیں خدا کا شکر ہے کہ مجھے مجلسی مجموعہ ملا ہے جو سمجھتا ہے بات کو تو مجھے اندازہ ہوگی آپ کی سماتتا ہے میں نے اسی لئے پڑھتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کہاں تک سمجھتے ہیں تو آپ کو مجھے سمات جب اندازہ ہوگیا مجھا مجھے آپ کی کفار کا اندازہ کیا ہے؟ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے اٹھا دیں خابت کر دیں ویاب اللہ اللہ امکاری ہے اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا اللہ کیا جاتا ہے؟ اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو کامل کرے سمجھ گئے نا؟ مجھلت کیا ہے؟ کہ نور کا سفر جاری ہے نور کا سفر رکا نہیں کہیں نہ کہیں اسے کمال تک پہنچنا ہے بلا کرے ہلکاں اگرچے ایک بات کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے؟ یہ تھا ان کے ارادہ اب اللہ ان کے جواب میں اپنا ارادہ دتا ہے نوریدہ وہ وہ چاہتے تھے میں کیا چاہتا نوریدولنموننعولاللہزین استود رفو فیلرز ایک اقلاف پہ قول کیجئے ہم نے ارادہ کر لیا جنہیں کوئے زمین پر کمزور کیا گیا جنہیں کوئے زمین پر کمزور کیا گیا یعنی جن پر ظلم و شتم کیے گئے ہیں جن پر شتم کھائے گئے ہیں جن کی ٹارگیٹ کرنگ کی گئے ہیں جن کا قدل عام کیا گیا جنہیں دربدر کیا گیا جنہیں ہجرتوں پر مجبور کیا گیا جن کے خلاف ساری دنیا کے ظالموں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیئے جن کے گھروں پر تباہ کر دیا گیا برباہ کر دیا گیا لوٹ لیا گیا ساری دنیا میں زندگی تند کر دی گئی ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا گیا نہ پاک قدم لے کر روسوں کی طرف بھی بڑھنا شروع ہوئے بڑھے تھے کہ نہیں بڑھے تھے نا یہ لبات کہ تمہارے بیٹوں نے تمہارے شکوتوں نے دنیا کے سفاق ترین ترینوں کو ایسی زلط و رسوائی سے دوچار کیا کہ قیامت تک یہ زلط کا دھا آپ ایک کوسر سے بھی دھننے والا نے لبیق یا حسین 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 یہ جملہ میرا نہیں نہیں تر سکتا جو میں نے مایوسی کی بات کی ہو بدترین حالات میں نہیں کی خدا کی قسم تو میں مایوسی کی بات کیوں مایوسیوں نے ہوئی ہے جن کا پوئی والی والی سے نہیں اللہ اللہ بھائیوشی کیسی؟ بھائیوشی کیسی؟ خوش دشمت ہو پہچاندے کیسی ہے ہمارے اصول دیکھے جا رہا ہوں ہمیشہ کی پریشان ہو جاتے ہیں کبھی مومنین یہ کیا مسئلہ ہے سارے ہمارے دشمنت یہ دشمنت وہ دشمنت بہار بھی دشمنت پر بھی دشمنت ہر جگہ ہملا ہر جگہ ہملا ہر جگہ شیطانی طاقت ایک ہو گئی تو کیوں یہی سوال کہتا ہے ہمارے خلاف کیوں اللہ کے بندو خوش قسمت ہو میار کیا ہے ہم پر باطل کا جب حق سمجھ بنا رہا ہو کہ میں حق پر ہوں یا نہیں تو اپنے دشمنت کو دیکھا کرو اگر تمہارا دشمنت متقی ہے پریزدار ہے رحمدل ہے بائن صاف ہے اچھا ہے مظلوم ہے تو پھر شک کرو کہ میں حق پر ہوں کے نہیں ہوں لیکن اگر تمہارا دشمن لیکن اگر تمہارا دشمن لیکن اگر تمہارا دشمن ظالم ہے صفات ہے درندہ ہے بے رحم ہے عاصم ہے تو پھر یقین رکھو کہ تم حق پر ہوں لپ بے یا حصائی لپی 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 یا حصائی منحہ پر ہوں اس لیے ساری دنیا میں تمہارے خلاف ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دی ہے کیوں اور کسی سے خطرہ ہی نہیں خطرہ ج nobody ان سے ہے کیوں ہے کیوں ہے اس لیے کہ تم چالیس میں زندگ مجھے ہوئے نہیں سمجھاتا ہوں ابھی سمجھاتا ہوں لیکن میں نے یہ آیت پوری کرو پھر سمجھاتا ہوں میں نے کہا نا مہدود بھول میں بار بار گھڑی اسی لیے دیکھ رہا ہوں تاڑی کسی کا حق تلفی منہ کرو اپنے وقت میں مجیس کو ختم کرو تو سنیے ہم نے ارادہ کر لیا کہ روح زمین پر جنہیں کمزور کر دیا گیا جنہیں پیس دیا گیا ہے کس کس طرح سے نہیں پیسا جا رہا ہے آپ کو بہار کے ہمارے علاق اندر کے خدا کے بندوں علی کے شیع یہ اختلاف بیان کرنے کی جگہ ہے وہ بھی مومنی لکھے پہلے مومنی پر کم مصیبت ہی ہے نہیں یہاں سے مومنی کو صرف محبت کا پیدا کریں بھائی ہوتا ہے نا اختلاف دخل نہیں ہوتا بتاؤ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومنی کو گروہوں میں بار لیں دھڑوں میں بار لیں نہیں نہیں بانیاں نے اللہ کی بانیاں نے مجیس کی ذمہ داری ہے جو یہاں پڑھنا ہے اسے کہاں فضائل پر مولا کے مسائط پر مولا کے سخت پر آپ اس کے اختلاف کی بات نہ کریں یہاں سے ایسا نہ کرو مظلوم خون ہے اس پر وزیر ظلم کرتے ہو انتشار دالتے ہیں آپ اس میں ایسا کام نہیں کرتے ہیں نہ کرو یہ مظلوم ہے مظلوم ہے انہیں علی کا پیغام دو باس محبت کا پیغام دو انہیں حسین ہی آپ میں اٹھٹا کرو بس کوئی پہچان نہیں میری میری پہچان ہے کربلا اور کوئی پہچان نہیں ہماری دنیا ہماری دشمن کیوں ہے جوان کی وجہ سے ملک کی وجہ سے سوفے کی وجہ سے برادری کی وجہ سے قوم کی وجہ سے نہیں صرف اس لیے پوری دنیا ایک ہی قوم کی دشمن ہے کیونکہ وہ قوم اس کا ہر راستہ جاتا ہے کربلا جنہیں دمزور کیا دنیا نے انہیں کو ہوئے زمین پر اپنا بارش بناودا اور لوگوں کا ایمان بنا دوں گا کیا مطلب لوگوں کا پیشنا لوگوں کا رہنمہ بنا دوں گا اور انہیں وارث قرار دوں گا اور کوئی بات والی فرن نور والی بلا یمت کے نن نہ لہن اور اس کے بعد کیا کرنا اس لئے زمین پر اعتدار دے دیں نجلو مہمت ونجلو مالوارثی بلا نمت کے نن لہن اور ہم ان کو اقتدار دیں گے تنقیل دیں گے زمین پر اور سنو آگی کی بشارت سنو آگی کی بشارت این شہدانی داختا گلیه بلور دیگر تمہیں بشارت دیں گے ونوریا فرحانا و حامانا و جنودا ہما منو مکانو یا حضرون اور جس چیز کو دیکنے سے دردتے تھے فرحان حامان و روگ لشکر و ضرور بی ضرورو ندی کانو نا کسی را گا دا فرحان کس سے کرتا تھا فرحان فرحان حامان موسیٰ کے آنے سے سمجھ گئے کتنی پہلے لگا ہے کتنی بابندیاں لگا ہے یلک مجیس کا خود دے تو اللہ میں سمجھ گئے ہیں ہر بڑی ازنائی کے گھر پر تہرہ میاں بیوی ملنے نہ پائے جو پہلے سے امیس سے سمجھ گئے پیٹ چاک کر دیے گئے اور لوگوں کو بھی مار دیے گئے ان کے بچوں کو بھی مار دیے خبر دار آنے کیوں گا تو آئے گا کیسے سور قصص بات بتا رہیے جناب موسیٰ کا واقعہ سنا رہی ہے بتا رہیے قیام اقتر کے لیے دھرنا مر فرحانی طاقتوں سے نمرودی طاقتوں سے خامانی طاقتوں سے دھبرانا مر فرحان میں بڑی کوشش کی تھی موسیٰ نہ آئے روک سکا نہیں روک سکا آج بھی یہ ساری طاقتیں مل کے کیا اعلان کر رہی ہیں یہی تو اعلان کر رہی ہیں کہ ہم مہدی سے جن کریں گے جو خوش قسمت ہو اب سمجھ لو ان سب کا ہی خپٹا ہونا خود ایک اعلان ہے کہ کوئی آنے والا ہے ہم وضیم لباگی مہدی دھماگی مہدی دہ! سمجھu معیباد هو الذي کشید خدا کے مندوں ایسے ہی تمہارا انتخاب تھوڑی کیا نشیعہ بنے مزاقِ عدی کا شیعہ ہوتا جو آپ اور خون کے سمندر سے گزرنا جانتا ہے نا اس کے نصیب میں ہوتا ہے عدی کا شیعہ ہوتا ہر ایک کو یہ سہادتیں نہیں ملتی ہیں ہر ایک کو یہ سہادت سمجھ بھائیو آپ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا زمانہ آ رہا ہے تیار رہو کبھی کبھی ہمیشہ کہتے ہیں شہادت کی دعا مانگو ہم بھی دعا مانتے ہیں کبھی کبھی زندگی کی دعا بھی مانا کرو یہ بھی پناہ صلاح ہے اتنی دعا مانا کرو معبود اتنی زندگی دے دے کہ اپنی آنکھوں سے اسلام کے خیانتگاروں کا انجام دے دے اس لئے کبھی کبھی مانا کرو دعا زندگی کی دعا مانا کرو معبود اتنی زندگی دے دے کہ اپنی آنکھوں سے ان خیانتگاروں کا منافقوں کا خاصیوں کا مشرقوں کا ان سب کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور قلیجہ تھنڈا ہو جائے ہماری کبھی ہماری яти ہاتے باندھ رہے ہیں آنے والے کا راستہ روکنے کے لیے کسی اپنے پروردگیار یا اللہ بشارت دے رہا ہے گھبرانمات اوہ یہ گھبرانمات کا درزل کو دنام ہو گیا پریشان مت ہونا خوف صدا مت ہونا بات اللہ اللہ نزینا اللہ کا بات ہے کسی مہلوی کا باتہ تھوڑی ہے کسی سیاسی لیٹر کا باتہ تھوڑی ہے وہ کسی چھوٹے اکپراندوں کا بھائی سیاسی ہمارے تو بڑے اچھے ہیں بھاروالے تو بڑے بہیمان ہیں تو بہیمان ہوں پرانوں کے باتے بڑی مثال کے دور پر ارسل سمجھانے کی سمجھ میں ہے ان کا باتہ ہے ان کا باتہ نہیں ہے اللہ کا باتہ ہے جب اللہ کا باتہ ہے کم پورا ہوگا پورا ہوگا روکنے راستہ آبے والے کا روکنے سب جمع ہوگئے نہیں آنے دیں گے پس اسی لیے قرآن بشارت دے رہے کے جب نام بٹھنا ہوگا جس خوف کے آلد میں یہ مومن زندگی گناہ رہے ہوں گے میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں تمہارے خوف کو امن و سکون سے مددونا اس سے کبھی بائشان مت ہونا وہ پریشان ہو جس کا حوالی وارش نہ ہوگا باقی قسم میں نے تو بجبر سے یہ سیکھا جب بھی آلد خراب ہوتے تھے میرے باپ نے تو ایک ہی بات سکھائی تھی یعنی کہے گا خوف نکلتا ہے قسم تھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات میرے باپ نے مجھے تیم چاہتا ہے مجھے تیم چاہتا ہے مجھے تیم چاہتا ہے مجھے تیم چاہتا ہے یعنی کہیں گے تو خوف نہیں اور آج تک اللہ گواہ ہے خطرناک سے خطرناک میدان میں جب میں نے یعنی کہا میرے قدم جمدے پیچھے نہیں آتا اس لیے کوئی میں بتا رہا ہوں پھر خالی نعرے کا مسئلہ نہیں ہے جب نعرہ لگاؤ تو یہ سوچ کر لگاؤ کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو سن کے علی کا دشمن بھاگتا ہے علی کا دوست نہ آئے علی کا دوست نہیں بھاگتا کون بھاگتا ہے تو بس یہ سب کے سوائے بس آخری بات جو آپ سے باتا کیا ہے وہ پورا کرنے جا رہا ہوں سب کے سوائے کیوں آئے تاکہ راستہ روک دیا تھا آنے والے کا راستہ جمع ہوئے لشکر نشی ہوئے سب جنا کریں ایک سلاحات دے دیجئے محمد آلے محمد بھاگتا آج ہے بیٹا جس کو جہاں گیا ملی مرے بچے کو میرے بھائی کو مہیں بیٹھا بس تھوڑی سیدھے آپ سے بکتے لگیا دس مرے تاؤں لگی آپ کے سلاحات دے دیجئے محمد آلے محمد بھاگتا آج ہے بیٹا آج ہے بیٹا جشک جید سبج مانی بھاگتا سبج مانی بھاگتا دھردہ نہیں کیوں جو آگ رہے جہاں مرزی جا رہے تھے بھوستے چلے جائے تھے میری درد کرو جو رکھے بزاخی کو تبیش کرو آگے جہاں مرزی دردن آتے میں خوش گئے جس مل کے جہاں قبضہ کیا جس زمین کے جہاں قبضہ کیا کوئی رکاوٹ نہیں کچھ نہیں اس پہ قبضہ اس پہ قبضہ اور بعض پہ تو لڑے بغیری قبضہ کر لیا معلوم ہے نا آج کی حالہ لڑے بغیری قبضہ کر لیا آگے پیٹھ گئے ماہرین کے والے قبضہ کر لیا لیکن ہوا کیا جنہیں تیار کیا تھا دنیا کے سفاق ترین ترین لوگوں کو سفاق ترین بہشت گھردوں کو جنہیں تیار کیا تھا بیٹا آئیے آج ہے سفاق ترین سفاق ترین نہ چوڑے کوئی بار کو سفاق ترین کالنواہ کے جگل نہ چاہے کوئی بار لün اکبر کولد نواز سفاق دنا سفاق grows نا آئیے اور یہی کوشش کی طاقت کے ایک نشے میں چھوٹ تربالہ کا روح تکلید ہے عراق میں داخل ہوتے ہیں کہاں داخل ہوئے اور جب عراق میں داخل ہوئے بختیں چلے آرہے تھے بختیں چلے آرہے تھے سامرا پہ قبضہ کیا سامرا پہ تباہ کیا تربالہ میں دھما کے نجم میں دھما کے پھر کیا ہوا پھر انہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی کیوں آپ کے اسی اسی نمبے نمبے سال کے رہنماؤں نے بزرگوں نے ایک اعلان جاری کیا ایک فتمہ جاری کیا کہ جو ہتیار پھا سکتا ہے تربالہ اور نجم کے دفاع کے لیے پھر سے نکل پڑا مالا کیا ہوا لفتیں چلے لفتیں چلے لفتیں چلے لفتیں چلے کیا ہوا سنو وقت نہیں وقت نہیں بوکبہ چسار کر کے جا رہا ہوں کیا ہوا پھر ان صفار کرندوں کو جنہیں تیار کیا گیا تھا درشت کی علامت بنا کر نہ انہیں سمین میں بنا مل رہی تھی نہ انہیں فضاء میں بنا مل رہی تھی بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک شیر نے اعلان کیا تھا یہ کرملا ہے کرملا یہاں سے کوئی یزید واپس نہیں مل رہی تھی میدان ہے میدان کیوں ہمارا مقصر ہوتا ہے کیوں ہم مالے جاتے ہیں وہاں تاریخ دو جملہ میں سن لو دو جملہ میں سن لو کسی کی تاریخ یہ ہے کیا وہ رہا کے لشکر نے حملہ کیا بھاگتے پہاڑوں پہ بھاگے بھاگے پہاڑوں میں بھاگتے بھاگے ایک جملہ کافی ہے زمانے جاہیت کا حوالہ نہیں دیا بڑے ہیں تو جس کا جت موقع ملا کہاں بھاگا پہاڑوں میں بھاگا تو جو کل پہاڑوں میں بھاگے تھے وہ آج بھی پہاڑوں خاروں میں ملیں گے جو کل میدان میں تھے آج بھی میدان میں بتا دو بتا دو ایک نگر میں میدان زلاشیرہ ہمارا میدان مباخلہ ہمارا میدان بگر ہمارا میدان خندق ہمارا میدان خیبر ہمارا میدان حنین ہمارا ممنون خوش خيہ جاغ خيہ جاغ ہم میدان والے ہیں میدان سارے ہمارے تھے میدان کرونا ہمارا یہ بارا ورسہ ہے ورسہ اور ہم اپنے ورسے کی حفاظت ہر زمانے میں کرنا جانتے ہیں اور آج بھی کر رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ ہوا کیوں کہ سب جگہ دھندن آتے کے چلے آ رہے تھے تو جب یہاں آئے یہ کیا ہوا بھئی انہیں ماں بھی نہیں تھا خیبر یاد دینا دو خیبر پڑھ دوڑیا ہو میرے بھائی میں سے اچھا ازنار میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو سب پڑھیں گے میں تو دو جب میں کہنا چاہتا ہوں خیبر میں ہوا کیا تھا انتالیس دن دن لوگ جاتے رہے حصت سے جاتے رہے حصت سے آتے رہے ڈر لگتا ہے ایسے رہے سالا اس کے دو تو خانتا ہوا کیا آر آر ہو جاتے بھائی حالانکہ کارٹی میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا لکھا بھائی لیکن میں یہ کہنا میں تو پیروہ بھائی بڑی عزت سے گئے بڑی عزت سے تالیخ ہے اور اس کو معلوم جا کہ جو آرائی ہوں چھتا لے کہتے ہیں کہ چاریس میں جب کیا ہو جب تلکار کی آواز آئی تو مرا چوکا کہ آنکھ لہجہ کچھ اور ہے لہذا لہذا کھڑکی سے مو نکالا وہی مو جسے روز دیکھتے لوگ کہتے تھے کچھ نہیں کھلو جب وہ پوچھتا تھا تو یہ کہتے تھے مو ہی نہیں جب ہے لہذا آنکھ جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا درست گیا کیوں ماں نے بتایا تھا آنے والے نے کیا کیا آنے والے نے رکڑی کے گستے کا پتھر کی چکا ہمیں گا پہلی نشانی لرست گیا پہلی نشانی سامنے آئی لرستی آواز میں پوچھا تھا دونے دو آنے والے نام بتا خدا کی قسم ہر جنگ میں علی نے اپنا نام اداالی یوک نے ابھی تعلیم بتایا میں ابو تعلیم کا بیٹھا لی میں ابو تعلیم کا بیٹھا لی لیکن یہاں علی اپنی ماں کی حسدت بتا رہا ہے کہا کہا تیری ماں کا علم کہا میری ماں کا علم لہذا اب تابو کیا کرنایا سامنی تامنی ہے گنا تابو ہوئی جسمی مولا اس کا نام خدا رہا ہے خدا رہا ہے سمجھنا ہے کیوں کہا میں نے بس یہی ان سے غلط کر دی آج کے سامراجی لشکروں سے آج کے شیخانی لشکروں سے تم اب تک جن سے پھڑ رہے تھے وہ تھے ان تاریس دن والے اب جن سے سامنا ہے وہ ہے چاریس دن والے موسیقی 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 اس لئے خبردار خوف کو اپنے قدسدی جب بھی نہ دینا ہے دنیا کو مال بھی نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں آگ اور خون کے سمنتروں سے نکلنے والے ہیں ہمیں جلا دیا گیا مار دیا گیا ہماری بستیاں تھوک دی گئی دیواروں میں چن دیا گیا لیکن حسرت لیے لیے سب نابود ہو گئے برباق ہو گئے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے ان کے نام گائی بن گئے مگر کوئی ہمارے دلوں سے علی و آلی علی کی محبت نہ نکال سکا انصاف سے بتاؤ ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد تمہاری مجلسوں کی تعداد بڑی ہے یا کب ہوئی ہے تمہارے قربانیاں کب ہوئی ہے تمہیں کوئی سعوداب مہنگا تو نہیں ہے نا کھا مہنگا ہے اگر جت جانے حسین کے نام پہ چلی رہا ہے یہاں تو ہر ایک قربان ہونے کو تیار ہے چند جانے جائیں اور حسین کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے نہنگا سوڑا تو نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں جان تو جانی ہے نا کونے جو ہمیشہ زندہ رہے گا بھائی تو جانا ہے لیکن کتنی اچھی موت ہوگی جو حسین کے نام پہ جانا ہے سنو سنو مجھے نہیں آگا لوگ عقیدہ کس کو کہتے ہیں چاہتے ہیں لیکن تو ایک بات جانتا ہوں جب کوئی شہید ہو کر گرتا ہے نا تو اس کے گھر والوں سے پہلے حسین کی ماں تھی کیوں کیوں وہ انصاف سے بتاؤ جب تم ایک شہدہ بچھات گئے وہ حسین کی ماں نہیں لیا کیا بس ہر وقت جب تم اس کے بیٹے کو رو دیا ہے تو میں ہمارا ایک جنلے پہ کہنا چاہتا ہوں مسلم کے بچوں کا یاد ہے نا اگر وہنے والا نہ تھا حسین کی ماں نہیں آئی تھی ساہر پہا مسلم کے بچوں تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے بیٹے کے نام پہ کوئی مان دیا تھا ہے اور وہ نا ہے اور اگر سید ہو تو اس کا سر اٹھا کے تو گودھ میں بھی رکھتے ہوگی کنیرا بچھا ہے معبود اس کا بھی حساب لوں گی اس کا بھی حساب لوں گی پہلے مار تھا اس کو اتظار نہ کرائے کوئے میں نے اقصر دیکھا مجلسٹر اعلان کر دیا اور شروع کرنے ساہر پہ بھی نوبل احسن نہ کیا کیوں وہ تو اس وقت پہ آکے بیٹھ جاتی ہے ایسی ہے آج اٹھائیس ستہ ہے اٹھائیس رجب کے نا آج حسین نکل گئے یہ تو گزشتہ شب خودری ہے نا یہ حسین نے آدھی شب گزاری ہے رسول کی قبر پر اور آدھی ماں کی لہت بچکیاں لے لے کر روڑ ہی ترس کی ساری روایات ہیں اب سوچیں اگیا سے پڑھنا ہوتا ہے نعلم ہے جدائی اب واپس نہیں ہوگا جانانا واپس ہی نہیں ہوگی واپس ہی نہیں ہوگی اور میرا یقین ہے کہ جب ماں کی لہت پہ بیٹھے تو روایات رہیں گے غنودگی میں چلیں گے کیوں جانتے ہیں کیونکہ ماں نے آگوش میں لے لیا جب ماں کی بود حسین کو ملتا ہے اب ان انڈیا ہی تھی سکون سے ملتا ہے رخصت ہوئے ہیں چلیں لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ماں وہی رہ گئی مدینے پہ بس بی بی کے چند جب میں مسائل ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں بی بی وہی رہ گئی نہیں جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے تھا جب آپ کا جنازہ تیار کر دیا تھا نا مولا نے بلایا تھا بچوں کو آپ سب بچے ہیں دینوں بچے ہیں امام حسن مشتبہ جناب نایم جناب عم قلصب صلی اللہ علیہ وآجبہ یہ سب کے ساتھ جنازے تھے حسین نے حسین دور کھڑے تھے پوچھتا محمد بیٹا ماں کے پاس نہیں جا رخصت نہیں ہونا تو حسین نے ایک بڑے ناز سے بات کی تھی کہ بابا جب تک میری ماں بھلائے گی ہی میں جاؤں آگیا بس ادھر حسین نے سبائش کا ادھار کیا بندے کبر ٹوٹ کے مان یا وہ پھلا دیا میرے لاد حسین جب مانی روایت پھائی پہلی بار بھیک جو درستے کہ امران بھی آجاتے ہیں کوئی باقی لڑنے کی درست نہیں آگیا نکلاس جواب دینے میں جب یہ آپ نے وہ موالگا کر دیا زیادہ بھیک اگر یہ ایک روایت ہوتی تو سوچنے کی بات تھی کتنی روایتیں پڑھو کہ جہاں جہاں حسین جا رہا تھا پیچھے پیچھے پا جاتا ہے شبِ آشور شبِ آشور شبِ آشور زیادہ نے فضہ کے ذریعے سے ماجائے کو بتایا ہے ماجائے سرِ شام سے خوشت ہے قیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی ہوا ہے کوئی بی ایسے روتی ہے جیسا اس کا جوان زفا کر دیا تو سعیل کی آپوں سے اشکتاری بہن پہچانا نہیں یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرہ ہے ہماری دکھیاری ماں زہرہ ہے آگے بڑیئے شبِ آشور آگے بڑی حسین اپنے ایک ایک جان حسار کو اس کا مقام شہادت دکھا رہا ایک نشیف کی طرف پڑے آؤ اب تمہیں اپنا مقام شہادت دکھا رہا کچھ خدم چلے اچانا اپس پڑ کرکا واپس چھو وہاپس چھو انسار یا دست بسترز کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے وہاں ایسا کیا دیکھا پھر آنکھوں سے عشق جاری میں تمہیں مہاں کیسے نہیں جاتا جہاں کب میں زفا کیا جاؤں گا میری ماں زہرہ بیٹی اس جگہ کوئی صاف کرنے یہ نہیں سمجھنے آیا اور روایت بتا ہوں سنا سکینہ جب قافلے سے بچھری تھی تو کہاں ملی تھی کہاں ملی تھی سکینہ کی دادی زہرہ میں اس زہرہ میں اس سکینہ کو اپنیاں غوش میں لیا تھا اور اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سب روایت میں یہ کہتی ہے کہ حسین جب زین سے زمین پر تشریف لائے اتنے تیر تھے جس میں ناظری میں کہ جس میں آخر تیروں پر مولنک تھا میں کہتا ہوں نہیں اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جس میں آخر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا کیوں جب حسین زلطنہ سے نیچے تشریف نہ رہے تھے ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی آمین اللہ حسینؑ تجھے آج ہی کے دن کے لیے چھتی ناظری حسین اللہ علیہ às بند اللہ بطلب خیلی ản